عمال میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ نفل ہے تو فرض کسے کہتے ہیں واجب کسے کہتے ہیں نفل کسے کہتے ہیں مستحب کسے کہتے ہیں یہ بھی ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے آج ہم اس کلپ میں جانیں گے فرض کے بارے میں کہ فرض کسے کہتے ہیں تو لیجئے سن لیجئے فرض اللہ کے اس حکم کو کہتے ہیں جو یقینی طور پر ظاہری طور پر واضح طور پر یہ حکم ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے ایسے حکم کو فرض کہتے ہیں یعنی فرض اس حکم کو کہتے ہیں جو یقینی طور پر پروف ہو چکا ہو جس کے پروف واضح طور پر اور یقینی طور پر موجود ہوں تو اس حکم کو فرض کہتے ہیں جیسے پانچ وقت کی نماز ہے اسلام میں روزہ ہے زکاة ہے حج ہے تو یہ جو احکام ہیں یہ یقینی طور پر اور واضح طور پر معلوم ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کے احکام ہیں جو اپنے بندوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ نماز نہیں ہے روزہ نہیں ہے یا زکاة کس لیے دینا ہے نہیں دینا ہے اس طرح اگر جو فرض ہے اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ اسلام سے نکل جاتا ہے ہاں اگر کوئی چھوڑتا ہے فرض کو چھوڑتا ہے نماز فرض ہے انکار تو نہیں کرتا لیکن چھوڑتا ہے تو وہ فاسق ہے گنہگار ہے زندگی میں اس کو قضا کرنی پڑے گی اب یہ جو فرض ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے دو حصوں میں ایک ہے فرضِ عائن اور ایک ہے فرضِ کفایہ فرضِ عائن اس فرض کو کہتے ہیں جو پردن 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 ہر ایک پر فرض ہو زید عمر بکر عثمان علی خالد ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ جو فرض ہوا ہے اس فرض کو فرضِ عائن کہتے ہیں جیسے پانچ وقت کی نماز ہے زید پڑھنے سے عمر پر سے نماز کا حکم ساکت نہیں ہوگا زید کو بھی پڑھنا پڑے گا عمر کو بھی پڑھنا پڑے گا فالد اور عثمان کو بھی اپنی اپنی ہر ایک کو اپنی اپنی نماز پڑھنی پڑے گی ایک کے پڑھ لینے سے دوسرے کی ذمہ سے ساکت نہیں ہوگا ایسے فرض کو فرضِ عائن کہتے ہیں اور ایک فرض ہے جس کو فرضِ کفایہ کہا جاتا ہے فرضِ کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جو سب پر ضروری نہ ہو بلکہ سب میں سے اگر کچھ افراد بھی اس کو ادا کر لیں تو سب کے ذمہ سے وہ ساکت ہو جاتا ہے سب کے ذمہ سے وہ ادا ہو جاتا ہے جیسے جنازے کی نماز لے لیں کہ اگر محلے میں دس افراد ہیں مسلمانوں کے تو پورے دس افراد پر جنازے کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اگر دس میں سے پانچ بھی ادا کر لینا تو پورے دس لوگوں کے ذمہ سے وہ ادا ہو جاتی ہے ایسے فرض کو فرضِ کفایہ کہتے ہیں اگر دس میں سے کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنیگار ہوں گے اگر دس میں سے کچھ ادا کر لیں تو سب کے ذمہ سے وہ فرض ساکت ہو جائے گا ایسے فرض کو فرضِ کفایہ کہتے ہیں تو فرض اللہ کے اس حکم کو کہتے ہیں جو یقینی طور پر جو واضح طور پر فروپ ہو چکا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس حکم کو فرض کہتے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا دو حصوں میں فرضِ عین اور فرضِ کفایہ فرضِ عین اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر پردن فردن الگ الگ فرض ہو فرضِ کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں جو ہر ایک پر فردن فردن فرض نہ ہو